بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نوجوان پروپاگنڈے سے بچیں انہیں پروپاگنڈا نہیں کرنا چاہے لیکن بھارت سے تجارتی بحالی اسرائیل کے خفیہ دورے فرانس سے تعلقات اندرونی معاملات میں بیٹی مریم نواز کے کیسز ختم لندن انہیں پاپا کے پاس بھیج رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی یہ تھا ڈاکٹر آئین عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو الیکشن اناؤنس ہوں گے تاکہ ان سب کے لئے ایک پلائنگ فیلڈ برابر کی جائے پلائنگ فیلڈ سب کے لئے برابر ہو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایڈوانٹیج دیا جائے اب نواز شریف صاحب منی ٹریل دیئے بغیر چوری شدہ مال کے ساتھ انہیں جانے دیا جائے اور عمران خان کے برابر رکھ دیا جائے کہ جس کے بدترین مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں دونوں کو برابر کریں یہ پلائنگ فیلڈ بنا لیں اب قانون کے مطابق نواز شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری پر بول ہی نہیں سکتے یہ جو شہباز شریف صاحب نے ابھی چیف آرمی سٹاف کے اور ملکی معاملات پر جو نواز شریف صاحب سے جو کہ اس وقت کنوٹڈ ہے ان سے مذاکرات کیے معاملات تحقیے یہ اٹسیلف اسے کہا جاتا ہے سیکشن پائیف ون سیکرٹ آفیشل ایکٹ ہے اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے اور پھر مریم نواز صاحبہ کو جو نیپ سے کلین چٹ ملی اچھا ہر قانون ہر کیس کی انہوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں کتری خط عربوں کی پروپٹیاں شگر مل ٹرسٹ ڈیڈ جیلی فانٹ کیلیبری فانٹ دن دہاڑے حاضر جوٹی جرنیلوں کو گلیاں رگڑے اب اچانک وہ بیٹی بن گئی ہے رجیم چینج میں مدد کرنے والوں کو انعام مل رہا ہے وہ مائدہ جس پر میاں صاحب کے ساتھ باجوا صاحب سابر مٹھو اور ان کے جرنل اجاز جو سوسر ہے مل کر انہوں نے جساکڈار کے ساتھ اس کی اہم شک انہوں نے پوری کی مریم صاحبہ کو پاسپورٹ بھی ملے گا وہ لوگ جو انہیں پھولن دیوی ڈاکورانی راج کباری کہتے تھے وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے وہ اسی جہاز پر بیٹھ کر لندن جائیں گی جس پر ابھی شہباز شیف ملکہ کو پرسہ دینے گے اس کی ورسہ کو اور اپنے آقاؤں کو کیونکہ جمہوریت زندہ آباد اس ادارے نے رجیم چینج میں مرکزی کردار ادائے کیا تھا اور پھر اس نئی رجیم کے ابتدائی دنوں میں کہتے تھے حکومت آئی ہے سٹاک ایکچینج اوپر گئی ڈالر اوپر گیا اب وہی ادارہ ملک کی موجودہ سیاسی عدم استحقام اور معاشی زوال کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا کبھی نہیں بول رہے اب روپے کی قدر اور ریکارڈ سطح پر کم ہو چکی ہے اور ڈی جی ایس پی آر کی کوئی ٹویٹ نہیں آتی وہ اپنے باقی لوگوں کے ذریعے پریشر میں لانے کے لیے لوگوں کو اس طرح کے من گھلت کیسز کہیں ڈھرایا کہ دھمکایا جا رہا ہے خود اپنے توشہ خانہ کے کہ باجوہ صاحب کو کیا کیا ملا وہ نہیں بتا رہے چیف آرمی سٹاف کو کیا ملا تائیوان کا ایشیو امریکہ اور اتحادیوں کے لیے بنا چین اس میں بڑا ضروری ہے پاکستان کا کردار چاہیے آرمی چیف کمر باجوہ چائنا آپ کو پتہ جائیں گے ابھی ڈیفنس منسٹر ابھی جو وی فینگ ہی ہے اس کے ساتھ ان کی سموار کو ملاقات ہوئی اور یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی کیونکہ دیکھیں آرمی چیف کا جو نام اناؤنس کرنا اس میٹنگ کے بعد جب وہ چائنا سے ہو کے آنگے پھر چائنا نے کچھ اپنے کنسن بھی شو کر دی سٹیک ہولڈر ہے بہت بڑے اس پورے ریجن میں تو شہباز شریف صاحب اب امریکہ سے ظاہر ہے اس پورے ٹور سے گو اہیڈ لینے گئے ہے شہباز شریف نواز سے ملاقات کر کے اب جو بائیڈن سے ملیں گے باقی یورپی یونین لوگوں سے مل رہے تھے تو یہ چین اتنا اہم کیوں ہے اس کی وجہ دیکھیں تائیوان کا ایشو دوبارہ شروع ہو چکے بارڈرز کی جو ایشو انڈیا کے ساتھ وہ شروع ہو گئے آپ دیکھیں شنگائی کارپوریشن کی جو بھی میٹنگ ہوئی اس پہ بلا شبہ ہندوستان کو مل گئی اس کی صدارت لیکن جو چین نے نقشہ پیش کی اس میں لڈاخ چائنا کا حصہ اور انڈین سائیڈ والا جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان بے شک پیچھے ہٹ جے چین نہیں ہٹے گا اس کی تیریٹرلی جنگ ٹائیوان، فلیپین، انڈونیشیا، ویٹنام، جاپان شمالی کوریا، سنگاپور، برنائی، نیپال، بھوٹان، لاو، منگولیا، میانمار اور طبط کے ساتھ تو چین بڑا کی پلئیر ایس پورے ریجن میں ایسے نہیں جانے دے گا پچھتر سال کی پاکستان سے دوستی ہے اور پاکستان بلا شبہ امریکی کیپ میں گھس گیا موجودہ رجیم جو آپ کو چینج ہوئی لیکن وہ اس طرح دی جلدی اس کو چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو بڑا ضروری ان کے لئے اسی لئے آرمی چیف کی پوسٹ بھی بڑی اہم ہے چین کے لئے اور کسی کے لئے ہو نہ ہو چین کے لئے جو بھی میں نے آپ کو اتنا زیاد بتائی تو یہ اب ثابت ہوگا کہ یہ بلی جو آپ کو پتا ہے تھیلے سے تو باہر نکل آئی ہے وہ آپ نے تصویروں میں دیکھیں میرے سے چل رہی ہوگی رجیم چینج کے جتنے بھی کردار تھے ایک ایک کر کے اب اکٹھے ہو رہے ہیں وہ جو پزل بنائی تھی انہوں نے جوڑ کی ساری ڈانلڈ لو کی میٹنگ جو ہو رہی ہے شہباز شریف سے اور یہ وہی شخص جو سائفر بیجتا ہے وہ لیٹر بیجتا ہے اور کہتا ہے آرمی چیف کو وہ کون تھا آپ نے سنا بڑا فیمس قسم کا اس میں اب انعام ان کو نظر آ رہے ہیں عمران خان کی جو چار شیٹ تھی اس میں کیا تھا ایپسولنٹلی نوٹ ملٹری بیسز تھے یورپی یونین کو کہ ہم آپ کو غلام نہیں ہیں اب ڈانلڈ لو پریزنٹ کر رہا ہے ایپسولوٹلی یس مین شہباز شریف صاحب اور فرنچ پریزیڈن جو ہے کیمران اس کو بھی دیکھیں کہ وہ ای یو کا یورپی یونین اور فیٹ اف کا ہیڈ ہے میکرون جو ہے وہ شہباز شی سے مل ان کو دیکھیں محبت ان کی آپس میں دیکھیں کس طرح مل رہے ہیں جنہی کوئین کے جنازے پر فرنچ کی سائی اس سے ملاقات ہوتی ہے شنگائی کورپریشن پر سائیڈ ملاقات ہوتی ہیں دیکھیں کرکٹ کی برطانیہ کی ٹیم کرکٹ بہت بڑا کھیل ہے وہ اپنی ملکہ کی آخری رسومات میں حصہ نہیں لے رہے لیکن ہمارے پی ایم سلاب اور طبعی کے باوجود وہاں ملکہ کی آخری رسومات میں کالے کپڑے پہن کر پہنچ گئے ہیں تباہ شدہ حکومت اور انجلینا جولی وہاں سے اٹھ کے آگئی ہے دیکھیں انجلینا جولی پہلے بھی آئی تھی جس کو اپنے ویزٹنگ کارڈ دیتے رہے وہ پاکستان آگی اور ملٹی ملینئر عورت مشہور ترین عورت ہالی وڈ کی سوری اس کے ساتھ یہ ظالم اور بربیرین لوگ جو یہ بار بھاگے خاندان سمیں جو کہ اپنی عیدے جنازے شادیاں بزنر سب کچھ باہر کرتے ہیں اور وہ یہاں صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اب انجلینا جولی آئی مشکل وقت میں ایک ایک کر کے یہ سارے کردار ایکسپوز ہو رہے ہیں سارے کے سارے عمران خان کے دور میں اس فرانسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کرنے والی فیضاباد دھرنا دینے والی پارٹی جس کو پیسے دے کے وہاں سے اٹھایا گیا تھا انہوں نے کتنی اس وقت شور مچایا تھا اور ریلیجس کارڈ بھی کھیلا گیا بڑا کچھ کیا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے ہمیشہ جب ان کی ضرورتوں نے ٹھپ لگا کے بیچ پہ بھیج دیتے ہیں اب شہباز شریف کی فرانسیسی صدر سے ملاقات ہوئی تعلقات کی بحالی ہوئی کوئی اتجاج کوئی ریلی کوئی شور نہیں مچا صرف یہ ہی نہیں آپ دیکھیں بھارہ سے تجارت جب بحال ہوئی تھی اب اسرائیل کے خفیت دورے اور فرانسیس تعلقات اس لیول پر کوئی موقف نہیں ہے سامنے کوئی شور نہیں مچا سب پتہ چل گیا لوگوں کو مولانا فضل اور سلیمان صاحب نے عمران خان کے دور میں فرانس پہ اسرائیل پر کتنا شور سکت بچایا تھا بل پیش کیے جا رہے ہیں متنازہ بل کوئی شور نہیں اس سال کے شروع میں بند کمروں میں بیٹھ کے ان لوگوں نے شرارت کی یہ سازش کی اور اس کی بڑی بھاری قیمت آج حالات وہاں کھڑے ہیں کہ ملک مستقبل کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہے یہ جو آپ کو الیکشن اس طرح کروانا چاہ رہے ہیں بڑا احسان کر رہے ہیں جی ہم آپ کے اوپر الیکشن کروا دیں گے یہ اس لئے آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے کوئی بھی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ایک طرف عوام ہے 22 کروڑ اور ایک طرف یہ چند لوگ مٹھی بھر لوگ یہ پاکستان کی میک اور بریک سیچوئیشن ہے اور سب نظریں جو ہیں عمران خان پہ لگی ہوں ہیں اور میں تو سوچ رہا ہوں جو فیصلہ کریں گے یہ سیاسی تاریخ اور سیاست کے آپ پچھلے دس سالوں کے سارے حقائق سم نے رکھ کے اپنے دیکھیں پورا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ الیکشن سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ کوئی عمران خان کی یا ان کی پارٹی کی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں رواشی صاحب کو آنے دیں تب ہم الیکشن کروائیں گے یہ بات ہوئی ہے یہ ملک کے لیے پاکستان کے لیے بڑا ظلم کر رہے ہیں جو جتنا ڈلے کری جا رہے ہیں نہ صرف اس وقت جو سیاسی غیر سیاسی پاکستان غیر سیاسی استحقام قانون کی حکمرانی یہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہ بلکل اس وقت پاکستان میں نہیں ہے یہ مریم صاحبہ کے تازہ کیس کے بعد اور جتنے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا ہے اب صاف پتہ چل رہا ہے این آرو بھی مل گیا رجیم بھی چینج ہو گی اڈے بھی ملیں گے اسرائیل کو بھی تسلیم کرے سب کچھ ہو گا یہ حکمران جماعت آپ کو پتہ ہے اپنی واپسی کے لیے ان کی رضا مندی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ اب اگر نوازشی صاحب الیکشن میں آئیں گے تو کیا تحریک انصاف کی مقبولیت کا مقابلہ کر سکیں گے سیاسی طور پر بلکل بھی نہیں عمران خان کی اس پولٹیکل سٹرائیجی ٹاپ پہ آپ دیکھیں انہیں تھوڑی سی سندھ میں توجہ دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ستائیس مارچ سے انیس ستمبر تاکہ ففٹی وہ جلسوں کی پوری کر چکے پنجاب میں بتیس خیبر پختونخواہ میں تیرہ اسلامباد میں دور کراچی میں اچھا میرا ذاتی خیال ہے اندرونے سندھ اور بلوچستان میں انہیں توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں قومی اسیمبلی کی دو سو چھے سٹھ نشستوں میں سے چھپن جو ہے ان کے پاس ہے اور ملکی سات میں سے دو اہم حکومتیں جو وہ ان علاقوں پہ ہیں اب پچاس جلسے جو ہے چوبیس پنجاب میں یا دس دس کپی کے مرسندھ میں کراچی میں اور بلوچستان میں اسلامباد میں گلگت بلتستان میں ازاد کشمین میں یہ سارے ہونے چاہیے تھے کیونکہ اگر اس وقت سب سے زیادہ اگر کئی جلسے ہونے چاہیے تھے تو میرے خیال میں اس وقت سب زیادہ اسلامباد ہوا جیلم ہوا باقی سارے یہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی ہیں پہلے سے اس وقت نون لی کے لیے پنجاب تو جار چکا ہے ان کے ہاتھ سے زمنی الیکشن میں دیکھ لیں اس کے بعد دیکھ لیں کوئی بندہ نہیں نکل رہا باہر حالات اتنے لوگوں کے عوام اتنی زیادہ متنفر ہو چکی ہے لیکن جب تک یہ اپنی توجہ باقی علاقوں کی طرف نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان کی پوری کیونکہ دو سوپومن کی مکمل حکومت یاد رکھیں اور ازاد کشمیر اور گلگت میں جو بلتستان ہے وہاں پر قومی اسیملی کی نشیشتیں نہیں ہیں ان کے پاس وہ مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں انہیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کانلی کوئی بندہ عمران خان صاحب تک پیغام پہنچا دے گر کوئی سینئر بندہ دیکھ رہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے سیاسی مستقبل کے لیے اچھا دوہزار اٹھانہ کا آپ کو پتا ہے جب تباہ حال معیشت انہیں دی اس وقت سے سخت فیصلے کیے گئے کرونا سے آپ کو پتا ہے جو معیشت میں بچائے پھر اس کے بعد عوامی ریلیف کے فیصلوں کا جب وقت آیا کہ آپ نے ریلیف دینی ہے تو انہوں نے اپنے مہروانوں کو دینا شروع کر دیا اب عمران خان کے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ نیوٹرل آگے نیوٹرل یہ نیوٹرل ہے ہی نہیں نہ نیوٹرل تھے نہ نیوٹرل ہیں یہ تین چار سال لگا کر عمران خان جو جان ہمارے کے استحقام پاتھ یہ پھر دوبارہ کوئی ایسی عدم اعتماد کوئی مائنس ون کوئی نیا ڈراما کوئی نئی اپیسوڈ پھر شروع ہو جائے گی کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ اپنا جب تک عمران خان کو اپنا حدف یہ نواز شریف مولانا صاحب یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ بی ٹیم ان کی یہ بدلتے رہتے ہیں مذاکرات ضرور کریں ان سے لیکن اس تمام عمل کو غیر مشروط کریں ورنہ پھر تین چار سال بعد ملک دوبارہ ادھری کھڑا ہو جہاں آج کھڑا ہے اس دفعہ تو دیکھیں خان صاحب ریکاور کر گئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے اور لوگ محبت کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے ایک لیڈر رہا گیا اب بہت سارے میرے دوست آپ کو پتہ ہے میری ان سے بات چیت ہوتی ہے سیاسی بھی اور وہ وہ عمران خان کو ان کے بقابلے میں کمپیر کرتے ہیں میں تھوڑا سا پتاتا ہوں کو دیکھیں میاں صاحب جو ہے یہ زیا جلانی اسلم بیگ حمید گول ان جیسے جرنیلوں کا اعتماد انہوں نے بڑے طریقے سے حاصل کیا تین بار فوج سے عدلیہ سے میڈیا سے بھی لڑے دوبارہ اقتدار میں آنا بڑا مشکل کام تھا اس لیے ان کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں انہوں نے رگڑا کھا کھا کے سیکھ گئے ہیں یہ بھی سیاست بے شک ان کی سیاست جو ہے وہ دو نمبر سیاست ہے لوگوں میں مطابق لیکن ان کو پورے نظام کی کمزوریوں کا پتہ ہے انہیں وہ دختی رنگیں پتہ ہے کہاں سے کہاں چھیلنی ہے اور وہ اس کو کھیل کے وہ اپنے میدان میں دوبارہ جیسے دوبارہ آگیا زرداری صاحب جو ہے وہ وہ کاروبار کی طرح اس کو چلاتے ہیں کماتے ہیں لیکن چونکہ وہ بڑے آپ کو پتہ یار بار ہیں تو وہ پھر سب میں مانٹتے ہیں سیاستدان ہو میڈیا ہو جاننے ہو سب کو کھلاتے ہیں اور وہ جب سب خوش ہو تو آپ کو پتہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے سب کو خوش رکھنا اپنے مولانا صاحب تو آپ کو پتہ وہ ایک ریالسٹک ہے بڑے ریالسٹک ہے ان کی جو سیاست اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں بنو میہ بنو عباس ان جیسے خاندانوں کی یاد دلاتی ہے تو کیونکہ ان کے پاس اقائد بھی ہیں اخلاقی تعلیمات بھی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ اپنی سیاست کو کدھر چلانا ہے ایک طرف وہ مولانا صاحب بھی ہیں پانچ لاکھ مولانا کے فتوے بھی ہیں ان کے پاس دوسرے روشن خیال بھی ہیں تو مریم صاحبہ تو ان کی تو اب بات ہی نہ کریں خان صاحب نے بڑی بڑی دنیا کے لوگوں کو دیکھا اور وہ خود یہ مان بھی چکے ہیں کہ جتنی صفائی اور پکے مو سے جھوٹ بولتی ہیں مریم صاحب ہے عبران خان کے بقول اتنی مہارت کسی کے اندر نہیں اور دیکھ لیں کیسے کیلیبری فونٹ سارے مقدموں سے وہ باہر ہوتی اور بلاول ذرداری کے بارے میں تو دیکھیں وہ ان کے بارے میں ان کی اپنی جہدادیں آپ اگر سائیڈ بھی کر دیں ان کے ذاتی جو ہے ان کی سیاست میں بڑی قربانی ہے میرے حیال میں ان کی حسنے کھیلنے کی عمر جو تھی اس عمر میں انہیں ایک عوضہ چیئرمین بنا دیا گیا ان کے پیچھے تزاز احسن رضا ربانی کمر الزمان خرشی سارے بڑے بڑے لوگ خرشی شاہ جیسے کھڑے ہو گئے پیچھے آگے تو انہوں نے اپنا بچپن قربان کر دیا سیاست بھی اب شہباز شیف صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے ذنی ان کے مسائل بہت سارے ہیں پانچ منٹ ذرا ان سے بات کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میری تو ہوئی ہے لیکن وہ میڈیا مینیجمنٹ بڑی زبدیس کرتے ہیں کھلا مال لگاتے ہیں اپنی پی آر پر اور ابھی سولہ عرب کا کیس دیکھیں نا کتنا بہترین انہوں نے اپنی پی آر کے بدو وہ وزیراعظم بھی بن گئے اور جا کے ان تمام لیڈران سے مل بھی رہے ہیں بڑے بڑے دنیا کے تو یہ ان کی پی آر ہے چیری بلوسم بڑا چھوٹا سا نامتا ان کے لئے تو یہ لوگیں عمران خان کے سطح نے کم پیر نہ کیا کرے بڑی مہربانی ہوگی آپ کو اپنا خاص کے حال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ اللہ حافظ